جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبالکم السلام جی ساجد شانواز بول رہا ہوں آپ کا جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شانواز صاحب بتائیے ماشاء خیریت ہے بلگو ٹھیک و الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے بہت نفع ہو رہا ہے بہت سائر لوگوں کو یہاں ہماری جدل کیا میں بھی شکر امریکہ میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور زیادہ دین کا جو فیض ہے آپ کی نسبت اور آپ کی وسیلے سے اور زیادہ عام فرمائے آمین اللہ و آمین جزاکہ اللہ جی بہت شکریہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو قبرستان ہے وہ جیسے عیسائیوں اور کچھ بودھسک جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے جگہ مسلمانوں نے قبرستان کی جگہ خرید دی ہوئی تو ایسا ہے کہ قبرستان میں جیسے ورٹیکل عیسائیوں کی قبریں پہلے تھی اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی قبریں بھی اسی انگل پہ جو بنی ہوئی ہیں اور بنائی دستور اسی انگل پہ بنائی جا رہے ہیں تو پرسوں جمعے کے دن ایک جنازہ تھا تو ایک بھائی جو قزن بھی ہیں میرے میں ان کو آپ کے پاس بھی لے کے آیا تھا انہوں نے کامپیس سے چیک کیا ہے کہ جو میت کی جو پاؤں ہیں وہ قبلہ رخ ہو رہے ہیں اس انگل پہ اور صحیح چیغہ جو قابلہ کی طرف نہیں ہوتا بلکہ پاؤں قبلہ تھی طرف ہوتا ہیں اس انگل کی وجہ سے تو پہلے بھی کئی قبریں اس انگل پہ بنائی جا چکی ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس طرح دفنانے سے اگر صحیح قبلہ رخ چہرہ میت پہ نہیں ہوتا تو کیا میت پہ کوئی عطاب ہے یا دفنانے والوں پہ عطاب ہوگا اور کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ رخ چہرہ کرنے کا میت کو کوئی فیض سکون یا اس کا ثواب ملتا ہے اس پہ کوئی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر قبلہ رخ چہرہ نہ کرنے دفنانے والے تو کیا میت پہ کوئی عطاب آئے گا یا دفنانے والے جواب دے ہوں گی تو اس کا کیا کرنا چاہیے اس میں شرح حکم کیا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت اور شکریہ آپ کی دعائیں نیک خواہشات اللہ قبول فرمائے اور ہمارا فیضی سی طریقے سے آگے سے آگے چلتا رہے اور جہاں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کی خدمت ہم سے لیتا رہے باقی جو سوال کیا ہے یہ بہت سینسٹی و امدہ سوال کیا ہے اور یہ تو غیر یہ عقل سے باہر بات ہے کہ انہوں نے اسی رخ کے اوپر مسلمانوں کی قبریں کیوں بنائی ہیں یہ تو وہاں جو مسلمان جنہوں نے وہ حصہ جو قبرستان کا مختص کیا ہے مسلمانوں کے لئے تو ان کو چاہیے کہ قبلہ رخی قبریں بنانی چاہیے ہاں عیسائیوں کے رخ پر جو بنی ہوئی ان کی بنی ہوئی ان کا اپنا طریقہ کار ہوگا ہو سکتا ہے وہ بیت المقدس کے حوالے سے ان کا رخ ہو لیکن ہماری قبریں اگر اسی رخ پر بنیں گی تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پہنچے قبلے کی طرف ہو گئے ہیں اور سر جو دوسری طرف ہو گیا تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے لہذا وہاں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وہ جو قبرستان کی جو منیجمنٹ اس کو اس سے انفارم کریں دیکھیں جی ہمارا جو مذہبی طریقہ وہ یہ ہے اور لہذا قبلہ رخی ہی جو میوت کو لٹانا چاہیے اور جو رخ بھلے عیسائیوں کی اس سے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پر عام طور پر یہاں یہ ہی ہوا ہے کہ عیسائیوں کے یہودیوں کے بودمت کے قبرستان ان کا ایک حصہ ٹکڑا مسلمان اپنے لئے مختص کروا لیتے ہیں تو جب مختص کروا لیں کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے رخ پر سنت طریقے سے جو شریعت و سنت کا حکم ہے اس کے مطابق تدفین کرنی ہے لہذا اس طریقے سے اگر انہوں نے غلط رخ پر تدفین کر دی تو میت ظاہر اپنے ایمان عمل صالح کی وجہ سے وہ آگے اپنی برکتیں اور عجر پائے گا لیکن جو دفنانے والی وہ گناہگار ہوں گے وہ گناہگار ہوں گے اور اندلہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا مواخضہ ہوگا اور میت جہے اس رخ پر لیٹنے کی وجہ سے وہاں کیوں اگر برکات سے معروم ہوئی تو اس کا وبال بھی دفنانے والوں پر ہے اگرچہ وہ میت کے اوپر مرہوم کے اوپر کوئی اتاب نہیں ہوگا کوئی عذاب خدا نہ خاصتہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کیونکہ مردہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں اب ہم دفنانے والے کا کام ہے کہ اس کو کس طرح سے دفناتا ہے اس لئے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے بےوقفی کی ہے لہٰذا عیندہ جہاں ان کو یہ رخ اس کا درست کر کے دفنان چاہیے لہٰذا یہی حکم ہے شریعت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت ہے کہ قبلہ رخ جائے وہ اس کو مجید کو کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ قبلہ رخ کا مقصر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ قبلہ جس قبلے کی طرف موکر کس آج زندگی نمازیں پڑھی ہیں آج جب لیٹا ہوا ہے تو اس کی قبلہ کی طرف موکر کی اس کو تسکین ملتی ہے اور یہی جو ہے شریعت کا حکم ہے قبلہ رخی لٹانا چاہیے دوسرے رخ سے لٹانا یہ لٹانے والے گناہگار ہوں گے